ایک دسمبر سے ٹول ٹیک سے فاس ٹیک کے ذریعے اب بسول آ جائے گا اگر آپ فاس ٹیک والی لینز سے خزرتے ہیں تو آپ کو دو گھنے ٹول کا بھکتان بھی کرنا پڑ سکتا ہے جی ہاں وہیں فاس ٹیک والے وہاں چالکوں کا وقت پوری طرح سے بچ جائے گا یہ ریپورٹ دیکھیں ایک دسمبر سے آپ کا سفر سوہانہ ہونے والا ہے سرکار نے ڈیجیٹل پیمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک دسمبر سے ہر واہن پر فاس ٹیک لگانا آنیوارے کر دیا ہے اگر آپ ایک دسمبر سے اپنی کار یا پڑے واہنوں پر بینا فاس ٹیک لگوائے نیشنل ہائیوے ٹول پلازا پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے ٹول پر ایک دسمبر کے بعد کوئی واہن فاس ٹیک کے بینا ٹول پلازا کی فاس ٹیک لین سے خسرتا ہے تو اس واہن چالک کو دو گناہ ٹول بھکتان کرنا پڑ سکتا ہے کینڈریہ سڑک پریون ایمام راج مارگ منتری نتین گڑکری نے بتائے کی ایک دسمبر سے ہی ٹول ٹیکس پر فاس ٹیک کے سریعے ہی بھکتان ہوگا موڈن انفراسٹرکچر جو پھران منتری جی کی سوچ ہے 21st century کا اس لئے اس سیکٹر کو ٹرانس فارم کرنے کے بارے میں جو جو ماتے تھی اس پر ہم نے کام شروع کیا ہے اس میں سے سب سے ایمپورٹنٹ سیم لیس ٹرافک کے لیے یہ ٹول پلازا کے اوپر ہم نے آج جو یہ فاس ٹیک شروع کیا ہے اس کا آج جو ایک دسمبر سے موسکو انیوارے کر رہے ہیں اور اس میں میں آپ کے مارفت جنتہ سے اپیل کرتا ہوں یہ دن باقی ہے ایک تاریخ تک وہ فری آف چارج پورا لے لگائے اور بینک کے ساتھ خود کو سنکرونائز کر کے لگا کر وہ اگر چالو کر دیں گے تو ان کو سویدہ ملے گی اور یہ سکیم جو ہے اس کا ایرونٹیج لیں اور ہنڈر پرسنٹ اگر یہ ہو جائے گا تو لاکھوں کروڑ دیش کی بچت ہوگی سمیہ بچے گا پیٹرول ڈیزل بچے گا پولوشن کم ہوگا اور اس کے ساتھ کراسپرنسی آئے گی جن وہانوں میں فاس ٹیک نہیں لگا ہوگا انہیں فاس ٹیک بہانوں کیلئے بنی لین سے نکلنے پر دوگونی راشی چکانی ہوگی علاقی ٹھول پلازا پر ایک لین ایسی بھی ہوگی جہاں بینہ ٹیک والے وہانوں سے سامانے ٹول ہی وصولہ جائے گا گڑکری نے کہا کہ دیش بھر کے راستی راج مارگوں پر پانچ سو سیندس ٹھول پلازا پر بینہ فاس ٹیک کے وہانوں کے فاس ٹیک والی لین سے خزرنے پر ایک دسمبر سے دوگونہ شلک دینا ہوگا وہیں فاس ٹیک سے کئی طرح سے فائدے بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے وہاں چالکوں کا وقت بچے گا اور ٹول کو لے کر سرکار کا کاریکشن بھی پڑے گا لوگوں سے بھی بات کرے تو ان کا صاف کہنا ہے کہ ان کا ان ساری چیزوں سے ٹائم بچے گا اگر دیکھا جائیں تو ایک طرف کہاں جاتا ہے کیشلس انڈیا دیجٹل انڈیا تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کیامرہ پسند ویویک کے ساتھ میں فراخان آر نائن ٹی وی تو ایک دسمبر سے آپ کو ٹول ٹیکس پر رکھنے کی ضرورت کا دعپی نہیں کیونکہ سبھی نیشن ہائیوے پر فاس ٹیک کی سویدہ لاغو ہونے جا رہی ہے فاس ٹیک کے ذریعے آپ ٹول کا بھکتان کرلمبی کتاروں سے آسانی سے بس سکتے ہیں اور اس سویدہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسانی سے اپنی رفتار بھر سکتے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں ایک دسمبر سے باہن چالکوں کو ٹول ٹیکس دینے کیلئے ٹول پلازا پر رکھنا نہیں پڑے گا سرکار اس دن سے دیش بھر کے سبھی نیشن ہائیوےز پر فاس ٹیک کی سویدہ لاغو کرنے جا رہی ہے اب اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹول پیمنٹ کلیکٹ کیا جائے گا یہ سسٹم ریڈیو فرکوینسی آئیڈنٹیفیکیشن یعنی آر ایف آئیڈی ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے اس میں باہن چالک ٹول پلازا پر بینہ رکے پیمنٹ کر سکیں گے اس سے نہ صرف ہائیوے پر سفر کرنے والے لوگوں کو راحت ملے گی بلکہ ٹیکس پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی کتاروں میں بھی نہیں لگنا پڑے گا اس سے سمیں اور اندھن کی خپت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے انیشیٹیف تو اچھا ہے ٹائم سیونگ ہے ابھی بہت سے چیزیں کلیر نہیں ہیں جو ٹول فری نمبر دیئے ہوئے ہیں بینک کی طرف سے یا پی ٹی ایم کی طرف سے جن کو بھی انہوں نے آتھرائز کیا ہے باٹنے کے لیے کسی سے بھی کچھ انکوائری کے لیے کال لگا ہو تو وہ ہمیشہ بزی رہتے ہیں میں فادر کی گاڑی ہے اب میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں فادر کے نام سے فاسٹیک لینے ضروری ہے اپنے نام سے لے سکتا ہوں بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے فاسٹیک اگر چالو ہوتا ہے تو بہت بڑیا ہے ٹائم بستا ہے فاسٹیک سب کو یوز کرنا چاہیے بہت اچھا سٹیپ ہے اسے یاتیات کے جو سادھن چل رہے ہیں ٹرانسپورٹ اس میں گتی آئے گی اور یہاں جام بھی نہیں لگنے کا ہے اسے جو ہے جو مریج ہے پیسینٹ ہے آنے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ بند ہے جس آپ سے انیشیٹیو لیا ہے یہ گورنمنٹ نے کہ یہ فاسٹیک ہونا چاہیے یہ بہت بینیفیشیل ہے جیس بکاوز ایک تو کیش کیری کرنے کی جوڑت نہیں ہے اور ساری ڈیٹیلز ہو جائیں گی اکاؤنٹ سے اوٹومیٹکلی ڈیبیٹ ہو جائیں گی اپنے اکاؤنٹ سے اورول بہت بڑی آرینے والا ہی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فاسٹیک کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے فاسٹیک الیکٹرونک ڈول کلیکشن تقنیق ہے ریڈیو فرکوینسی آئیڈنٹیفیکیشن یعنی آر ایف آئیڈی کا استعمال ہوتا ہے وہنوں کی وینڈ سکرین پر لگے گا فاسٹیک ڈول پلازا پر فاسٹیک خاتے سے نردھارت شلک اپنے آپ کٹ جائے گا ڈول پلازا پر آپ کو رک کر شلک جمع نہیں کرانا پڑے گا جب فاسٹیک خاتے کی راشی ختم ہو جائے گی اسے ریچارج کرانا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ فاسٹیک کارڈ ہے جس کے ذریعے ایک دسمبر سے بھکتان جو ہے لوگ بھریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بارکوڈ نمبر ہے اور پیچھے یہ جو چپ ہے تو اس چپ کے ذریعے ہی جتنے بھی بھکتانیں وہ کٹے گا تو یہ جو کارڈ ہیں یہاں پر سٹول کے ذریعے لگے ہوئے ہیں یہ باٹے جا رہے ہیں تاکہ جل سے جل جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کھٹا کر سکے اور اپنی کار میں لگوا سکے تاکہ اس سے بھکتان بھریں اگر یہ کارڈ ان کے پاس نہیں ہوگا تو انہیں ڈبل بھکتان دینا پڑے گا آپ کو بتا دیں کتنا ہے واہنوں میں کئی بڑی کمپنیوں نے پہلے سے ہی فاسٹیک لگا دیا ہے پرانے واہن مالی کو فاسٹیک مہیا کرانے کے لیے سرکار نے دیش کے 23 بینکوں سے انوبند کیا ہے جس کا جو فاسٹیک کا جو مطلب ہے آن لائن پروسیس کے لیے جس کی جو کیسل کا لیندین ہوتا وہ ایک دسمبر کے بعد بند ہو رہا ہے جو پروسیس ہوگا ایک دسمبر کے بعد چار لائن ہوں گی فاسٹیک کی ایک ہوگی کیس کی جس کا جو رہ جائے گا وہ باد میں اپنا لگوا سکتا ہے اس کا جو پروسیس ہے ڈیر سو روپے میں اکٹیویٹ ہوتا ڈیر سو روپے کا بیلنس آتا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا فری ہے یہ آپ کا فاسٹیک جیسے کی ابھی مطلب چاروں طرف سے پاس بند ہو چکے ہیں جو بھی نورملی کیش دیتا تھا اس کی سرپ ایک لائن ہو گئی ہے ٹول بلازا پر ابھی سب کو فاسٹیک لگوانا پڑے گا ایک دسمبر سے ٹوٹلی منڈیٹری ہو گا جس نے نئی لگوا ہے وہ پینلٹی بھی دے گا اور ساتھ میں کیشوائی لائن میں بھی لگے گا اس میں بینیفٹس کیا ملیں گے ابھی ریسنٹلی اس کا چارج سوڑا مہنگا تھا ابھی جو اس کا چارج ہو گیا 150 روپیز ہو گیا تو 150 میں کیا ہوگا اگر آپ 150 کا ریچارج کر آتے ہیں اس میں 150 کا آپ کو بیلنس ملتا ہے ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ہینڈ تو اینڈ یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس میں بینیفٹ آپ کو کیا ملے گا کہ اس میں 2.5% کا کیش بیگ ملتا ہے جیسے ٹول آپ کا کٹے گا آل انڈیا یا ایویلے بل ہے کہیں پر بھی چلے چاہیے جیسے ٹول کٹے گا 2.5% کا کیش بیگ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ فیول اور ٹائم تو آٹومیٹکلی ملتا بچی جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈل کا دیر ہے ڈیرھ لاک روپے کا ایکسیڈنٹل انشورنس جو کی وہ کر کے دیتی ہے اپنی درست سے فاسٹ ایک سے وہاں چالک بھی خوش ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سرکار کا یہ قدم لوگوں کے حط میں ہے اس سے کافی فائدہ پہنچے گا لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جام میں کافی کافی دیر فسے رہتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ فاسٹ ایک سے یہ ہے جام میں نہیں فسیں گے لوگ جتنے بھی اس چپ سے اٹھائے جاری ہے گورنمنٹ کے دوارہ ڈیٹر کرنے کے لیے پیمنٹس کے لیے سارے بیٹر ہیں یہ جو جام لگتا ہے سارا ختم ہو جائے گا کیونکہ سارے لیٹر نگری آپ گاڑی نکلتی جائیں گے ایک کے بعد ایک فاسٹ ایک کو ویسے تو 2014 میں شروع کیا گیا تھا لیکن اب یہ پوری طرح سے لاغو ہونے جا رہا ہے جس کو لے کر سرکار پوری طرح سے تیار دکھ رہی ہے وہیں ابھی بھی کچھ لوگوں کو فاسٹ ایک خریدنے میں دکھتیں پیش آ رہی ہیں آر نائن ٹی بی کے لیے فرحہ خان کی ریپورٹ فاسٹ ایک سے جہاں ٹول پر سمیں کی بچت ہوگی وہیں اندھن بھی بچے گا ایک انمان کے مطابق ہر سال خریف 75,000 کروڑ اندھن بچے گا اور اس سے پردوشنم بھی 20 فیصدی کی کمی آئے گی ابھی دیش کے 537 ٹول ٹیکس میں سے 520 پر فاسٹ ایک کی سوویدہ لاغو ہو رہی ہے ایک دسمبر سے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کے 520 ٹول پر فاسٹ ایک شروع ہو جائے گا جس سے لوگوں کو کئی فائدے ہونے والے ہیں اس سے یہاں سے گزرنے والے قریب 70 لاکھ بہاہن چالکوں کے روزانہ قریب 3.20 لاکھ گھنٹے بچیں گے اس کے علاوہ ہر سال قریب 75,000 کروڑ روپے کا اندن بھی بچے کا پردوشن میں 20 پرتیشت کی کمی آئے گی دیش بھر میں اینہ چائی کی 537 ٹول ہے ان میں سے 17 چالوں نہیں ہو پائے ہیں اس طرح سے 520 میں ایک لین ایک دم بائک کو چھوڑ کر سبھی پر فاسٹ ایک شروع ہو ہونے جا رہا ہے اسی لین سے بغیر فاسٹ ایک والے باہن یعنی کیش دینے والے جائیں گے بتا دے کہ سرپ ایک ہی لین کیش ہوگی اس لیے لنبی کتار لگنا تیہ ہے ہمارے دیش میں فاسٹ ایک لین جو ہے ٹول لاغے پر ہم نے ٹوٹل اس پرکار سے 100% کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے چیرمن صاحب نے بھی بتایا ہے کہ کچھ روڑ ابھی بند رہے ہیں تو ان پروسٹ ایک چھوڑ ان پروسٹ ایک ہے تو وہاں اس کے لیے سمی لگے گا پر 532 536 میں 17 چھوڑ کر لگ بک ایک دیسمبر کے پہلے سب 100% ہو جائیں گے اس وقت ہم موجود ہیں داسنا مسوری کے ٹول پلازا میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر بائی کارڈ سٹرک بسے سب آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی یہاں پر بھیڑ لگی ہے اس ٹول پلازا میں کیونکہ لوگ آ رہے ہیں وہ لگتار ٹول دے رہے ہیں لیکن ایک دیسمبر سے ایسا یہاں کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ ایک دیسمبر سے یہاں پر اتنی بھیڑ نہیں لگے گی اس کا قارن یہ ہے ایک دیسمبر سے فاسٹیک کے ذریعے آپ ٹول کا بھکتان کروگے آپ کے پاس ایک کارڈ ہوگا جو آپ کی کار پر لگا ہوگا اور اسی کے ذریعے آپ کا بھکتان ہوگا اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دھگنا بھکتان جو ہے وہ دینا ہوگا اور آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر جتنی بھی لین ہے یہاں پر نو لین بنائی گئی ہیں یہاں پر منشن بھی کیا گیا ہے فاسٹیک اور یہاں پر یہ جو آپ نو لین دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک لین ایسی ہوگی جس میں اگر کارڈ نہیں ہوں گے تو وہاں پر لوگ جو ہیں ان کی کارڈ وہاں پر جائیں گی اور وہ وہاں سے ایکسٹرا بھکتان کریں گے جو آٹ لین یہ ان کے لیے ہیں جن کے پاس وہ کارڈ ہوگا جس کے ذریعے وہ بھکتان کریں گے اور یہ ہر نیشنل ہائیوے کے لیے لاغو ہو گیا ایک دیسیمبر سے جتنی بھی کار ہے ان میں ایک الیکٹرونک اس طرح 4.66 لاکھ کھنٹی روزانہ ٹول پر برباد ہو رہے ہیں فاس ٹیک کے بعد یہ وقت ایک چوتھائی یعنی قریب ایک منٹ رہ جائے گا ستر لاکھ بہانوں کا تین تین منٹ کا سمیں بچے گا All India Motor Transport Congress کے پور بد یکش SK مطل نے بتایا کہ ٹول پر لگنے والے جام سے ہر سار قریب ایک لاکھ کرو روپے کا اندھن برباد ہوتا ہے فاس ٹیک ایک چوتھائی سمیں لگنے سے برباد بکھٹ کر پچیس ہزار کرو روپے کی رہ جائے گی اس طرح قریب 75 ہزار کرو روپے کی بجت ہوگی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ آئیم کلکتہ میں سٹڈی کیا تھا اور اس نے کہ ہمارے ناکو پر جو گاڑیا روکتی ہیں اس کے قرم ہمارے بیش میں ہر سال پیٹرول ڈیزل کا کتنا نقصان ہوتا ہے جو انپورٹ کرتے ہیں اور اس کے روکنے کے کارن ہمارے جی ڈی پی میں کتنا نقصان ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کاؤس کتنی بڑھتی ہے پولوشن کتنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایک ادھیان انہوں نے کیا تھا اور سواب آئی روکس یہ لاکھوں کروڑ میں نقصان ہے اور پولوشن بھی ہو تیس نومبر تک NHI کی طرف سے پاس ٹریک فری میں اپ لب دکر آئی جا رہے ہیں اور ڈیڑھ سو روپے کا ری جارج کیا جا رہا ہے اس کے لابہ فاس ٹریک سے بھوکتان کرنے پر 2.5% cash back ملے گا وہیں ٹول سے سرکار کا راج بھی بھڑھے ٹارگیٹ 30,000 کروڑ روپے دیش میں نیشنل ہائیوی کی لمبائی ایک دشتلف چار شوڑنے لاغ کلومیٹر ہے 24,996 کلومیٹر ہائیوی میں لیا جا رہا ہے ٹول ٹیک چار پائیاں اور بس ٹرک کے لیے الگ فاس ٹریک سڑک پریبان منطرالے کا کئی راجوں راجستان گجرات حریان تمیل لادو اور پنجاب بھی جلد شروع ہوگا فاس ٹیک کو لے کر لوگوں کے من میں کئی سوال بھی ہیں فاس ٹیک سے جوڑی کئی دکھتے جسے فاس ٹیک کا ٹھیک سے سکین نہ ہو نا فاس ٹیک ہائیوے آثورٹی کی ویب سائٹ اور مائ فاس ٹیک موبائل ایپ کے ذریعے دکھتوں کو دور کر سکتے ہیں آر نا ٹیوی کے لئے فرا خان کے رپورٹ